اپوزیشن پارٹیاں پارٹنرز بھی ان کے ساتھ ڈوبیں گے بٹ یہ ہو کیا رہا ہے لگتا ہے یہ ٹرم بھی پورا کریں گے الیکشنز بھی ہوں گے اور بجٹ بھی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاسمین میں تھوڑا سا اس میں گرا لگانا چاہتا ہوں شیخ صاحب نے یہ بات تو ٹھیک کی بات یہ ہے کہ یہ ریزولیشن اگر آتا ہے کل تو اس پہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا کہ ہم کھل کے اپنے دل کی بات کریں گے اور کھل کے حکومت کے جو چار سالہ دور کی خرافات ہیں ان کو بیان کریں گے اور اس پہ ایک انسٹان لیں گے کہ یہ جو اس نے چار سال میں اس حکومت نے اس ملک کے ساتھ جو جو روا رکھا ہے جو اداروں کے ساتھ روا رکھا ہے اس پہ بھی سہر اصل گفتی ہوگی یا تو نہیں ہے کہ وہ ریزولیشن آئیں گا اور اس پہ ٹھپا لگائیں گا اور باہر چلیں گے اس میں سب سے بڑی بات جو سوچیں گے وہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے لیے ایک ازمائش کا دن ہوگا اگر وہ ریزولیشن کی حمایت کرتے ہیں ہاں وہ صدر کے لیے ہے چاہے وہ وزیراعظم کے لیے ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ چاہیں گے اب مثال کے طور پر کاف لیگ کو ابھی بہت کام ارسا ہوا ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے لیکن اگر وہ اس کی حمایت کرتے ہیں این پی بات تو ٹھیک ہے اینٹی ایم کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی چار سال کی کارکردگی جو ساری دنیا کے سامنے ہے اس کو انہیں منغن تسلیم کر لیا آپ نے یہ اشارت فرما دیا کہ جو کچھ انہوں نے چار سال میں کیا ہے وہ درست ہے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی جماعت مشہول ایم کی ایم کے این پی کے کاف لیگ کے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کل ہو جائے کہ وہ یہ کہیں کہ جو انہوں نے خرابیاں خرابیاں خامیاں کی ہیں وہ ان کا ساتھ ہم صرف اس محبت میں کہ ہم اس کے ساتھ لائیز ہیں اس میں دے دیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی رزیسنس آئے گی جیسے کہ انہوں نے کہا جی اداروں کے ساتھ نہیں شیخ صاحب کس کی طرف سے رزیسنس آئے گی اتحادی جماعتوں کی طرف سے آئے گی جیسے نہیں آئے گی کہہ رہے میرا نہیں خیال آئے گی میں شیخ صاحب شیخ صاحب کا اپنا ایک خیال ہے لیکن اتنی بھاگ دور میں اجلاس بلانا اور اس کا ایڈنڈا ہی کوئی نہ ہونا اس پہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا اب یہ میرے نظر میں میرے خیال میں میرے خیال میں یہ سب کچھ جو ہونا تھا یہ تو ابھی نہیں ہونا تھا یہ سامویر ان فیبری یہ شروع ہونا تھا اب یہ تو ایک عام آدمی کو بھی علم میں ہے کہ آپ ان حالات میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اگر آپ جنرل ایکشنز میں جاتے ہیں تو آپ عوام کے سامنے کیا رکھیں گے سوائے ایک چیز کے کہ آپ کو اٹھا کے ایک غیر جمہوری طریقے پہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے تاکہ آپ کے پاس ایک کم از کم یہ بات آ جائے کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو غیر جمہوری طریقے پہ اٹھا کے پھینک دیا ایک تابوت اور بھیجنے کی کوشش کی ہم کھڑے رہے جمہوریت کو اسی لیے جملہ سیاسی جماعتوں نے جتنی سیاسی جماعتوں نے اس بات کا اوراک کیا ہے کہ ہم کسی غیر جمہوری اقدام کا علاقار نہیں بنے گا اور اس کی مضمت کریں گے اور بلکہ اس کے سامنے کڑے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ دو ایک بڑے اہم ادارے ہیں ایک فوج ہے اور ایک آپ کی عدلیہ ہے بڑی مشکل سے عدلیہ جس کا ایک مقام پیدا ہوا جو پوری دنیا میں پورے پاکستان میں لوگوں کا اعتماد اور اعتقاد تھا عدلیہ کے اوپر اور عدلیہ کی تزخیق کی جاتی رہی میں اکثر بہشتر کہتا ہوں ان کا کوئی دشمن نہیں ہے یہ اپنے دشمن خود ہیں یہ الفاظ سے اپنی دشمنی خود پیدا کرتے ہیں لیکن شیعر روح صاحب ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائے گا اگر انہوں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ وہ نہیں ماننا چاہتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری قبروں کا ٹرائل کر رہے ہیں یا ہمیں صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں ابھی نہیں نہیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ یہ انہوں نے مائنڈ بیک اپ کر لی اور اتحادی ان کا ساتھ دینے تو انہیں کون روک سکتا ہے نہیں میں یہی بہت اپنے کہ جب اتحادی بھی جو ہے اب بے شک کامل علی آگا آپ کے پاس ویٹھے ہوئے لیکن کامل علی آگا کی جماعت جو ہے وہ بھی کسی کی کوش پہ تو اپنی بربادی نہیں کر سکتی نا سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اپنی بربادی کسی کوش پہ تو نہیں کر سکتی اگر آپ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ آپ الٹی میٹلی یہی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ایک رشیر صاحب یہ کہہ رہے تھے میرا اپنا ذاتی تجزیہ اور ذاتی سوچ جو ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طور جیسے ایک دخم آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا کہ مر جائیں گے مار دیں گے دوسرے دن کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے ویسی میں نے کہا تھا میرا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا حالانکہ یہ ایک بڑی پڑی لکھی بات تھی کہ چیف عوامی سٹاف چائنہ میں تھے اور بالخصوص چائنیز نیوز جنسی کو بلا کے اس پیپر کو بلا کے پھر وہ بیان دیا گیا اور ابھی اس چائنیز نیوز پیپر یا چائنیز جنسی میں نہیں گیا تھا تو ان کی آفیشل نیوز جنسی وہ ٹکر چلا رہی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا اچھا اس کے بعد پھر آپ پیسے چلے گئے آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے نہیں بیک فوٹ پہ کہا گئے انہوں نے تو اپنا بدلہ لے لیا سیکٹری کو ہٹا دیا یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا آپ دیکھیں نا اس معاملے پہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ کہتے ہیں جی کہ چیف عوامی سٹاف ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹری ڈی فینس نے اپنے بیانات جو ہیں وہ غلط اور جمہوری غیر جمہوری اور غیر قانونی طور پہ کی ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا جاسمین سپریم کورٹ نے دونوں شخص کو تو بھائی نیم بلایا اور سیکٹری دفاع کو بھی بلوایا اور اس کو کہا کہ نوٹس کیا اور ان کو کہا اپنے بیانات دیجئے انہوں نے اپنے بیانات اٹارنی جنرل کو دیئے اٹارنی جنرل فیڈرل کا ایک نمائندہ ہے اور فیڈرل کا نمائندہ ہونے کی حصیح سے اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اگر اس کو کوئی ریزرویشن ہے یا اس نے کوئی بات پوچھنی ہے تو اپنی گورنمنٹ سے پوچھنی تھا لیکن شیخ ملعظم صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا اہم بات یہ جو نئی بات آ رہی ہے جو سارا کا سارا انتظار تھا کہ جی پتہ نہیں بوتل میں سے جن باہر آنے والا ہے اور اگر جو قلیدی رول جس نے پلے کیا اور جس کے اوپر سارا یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا میمو گیٹ وہ شخص اگر آتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا منڈے کو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو میرے بات سن لیجئے سولہ تاریخ کو نوٹس کیا ہوئے منصور اجاز کو کہ اس نے آنا ہے اگر منصور اجاز سولہ کو نہیں آتا تو اب میں تو وہاں بیٹھا نہیں میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا کہ سولہ کے بعد اس کو تاریخ دی جاتی ہے یا اس کو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے یا اس پہ کس طرح کی سپریم گورڈ اس پہ ایکشن لیتی ہے میمو گیٹ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے میمو گیٹ ڈیفرنٹ سٹوری ہے این آر او کیس بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے این آر او کیس تو اب رائپ اب ہوا ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہیں اب یہ میمو گیٹ کا معاملہ جو سولہ تاریخ کو جائے گا اب یہ تو سپریم گورڈ کی سواب دی دیا سپریم گورڈ کیسے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے سپریم گورڈ اس کو کیسے نوٹس کرتی ہے یا سپریم گورڈ اس کو کیسے طلب کرتی ہے یہ تو اب سپریم گورڈ کا مسٹا ہے میں اسی لیے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کا من نہیں چاہتا بات کرنے کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن اس میں آپ الفاظ تو بہتر استعمال کر سکتے ہیں مطلب آپ الفاظ ایسے مت استعمال کیجئے جس سے کسی کی دلداری ہو یا کسی ادارے کی تسکیق نظر آئے جیسے کہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ازادی طور پر سمجھتا ہوں کہ فوج کو دیموکریسٹک پروسس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ دن رات ان کی تسکیق میں لگے رہیں گے دن رات آپ ان کی عزت تفضائی کرتے رہیں گے تو پھر میرے خواہد ان کے ساتھ تو پروبلم سیکنڈ مئی سے شروع ہوا اس سے پہلے تو تمام حالات ٹھیک تھے فوج نے ان کو سپورٹ کیا میں تب بھی کہتا تھا کہ آپ کے پاس سیکنڈ مئی ایک بہترین آپشن تھا اگر آپ نے کسی جیزے رزائن لینا تھا تو دو مئی تھا جہاں پہ انیویسٹیکیشن فیلیر ہوا تھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس پھر اس کے بعد بھی آپشنز آئے تھے پھر اس کے بعد بھی آپ کے پاس تھی کہ آپ ان سے کہہ سکتے تھے لیکن اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی منتیں کر کے ان کو ایکسینشن دی شیخ صاحب ایک سیکنڈ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں وقفے کے بعد میں کامل نے لیا آغا سے بات کروں گی دیکھنا یہ وہ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اور یہ جو قرارداد آ رہی ہے اس میں کیا ہوگا کیا بیسکلی کس چیز کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین کامل علی آغا صاحب آپ نے دونوں گیس کی گفتگو سنی ہوگی اب اتحادیوں کے لیے بھی اتنا ہی سنجیدہ مرحلہ ہے جتنا کہ حکومت کے لیے این آر او اور میمو گیٹ دونوں کے حوالے سے یہ کل کا جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی جو صدر ہیں پارٹی کے چودی شجاعت صاحب وہ ایک بریج کا کام کر رہے ہیں فوج اور حکومت کے درمیان دیکھیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ایک ایسا رول اللہ پاک نے چودی شجاعت صاحب کو دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گڑی آتی ہے تو ان کا ایک بڑا واضح رول نظر آتا ہے ملک اور قوم کے مفاد میں اور ملک کی یک جہتی کے لیے اور اس کی معاشی اور اقتصادی استحقام کے لیے اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے اگر کوئی اقدام چودی شجاعت حسین صاحب اٹھاتے ہیں اور کوئی رول ادا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک آنر ہے اور آج کے حالات کے اندر یہ واحد ایک شخصیت ہے جوہد شجاعت حسین صاحب جو کہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں اور الحمدللہ وہ یہ کردار ادا کریں گے بریج کا کردار بریج کا کردار فوج اور حکومت کے درمیان بریج کا کردار ادا کریں گے دیکھیں دیکھیں اداروں کے درمیان ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ تصادم جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں اور جمہوریت کے تسلسل کے مفاد میں نہیں ہیں اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے اگر جمہوریت کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو عوام کے مفاد میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار جو ہے یہ ایک بہتر کردار ہے اور الحمدللہ اگر یہ چودری شجاعت حسین اور ہماری جماعت کے حصے میں آیا ہے تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے جیسے بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں اور شیخ صاحب نے بھی رحیل اسکر صاحب نے بھی اس بات کی اس بات کو آگے بڑھایا کہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے اور کل نواز شریف صاحب نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے اور کل کے ریزولوشن کے متعلق جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا لیکن ہم اگر کسی ریزولوشن کی حمایت کریں گے تو وہ اس سیچویشن سے ملک کو اور ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے سنگین اس میں سے نکالنے کے لیے جو کوئی کردار ہوگا اس ریزولوشن کی حمایت کریں گے اس کے علاوہ ہمارا کردار جو ہے سنگین صورتحال کیا ہے پہلے اس کو تو بیان کریں نا کیونکہ اگر سنگین صورتحال ہے تو آپ کی بھی رسپانسبلیٹی اتنی ہے جتنی پیپلز پارٹی کی ہے کیونکہ آپ بھی تو حکومت ہے نا ہم جمہوریت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اگر اداروں کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو نقصان جمہوریت کو ہوگا اور سسٹم تو آپ کی پرائیوریٹی جمہوریت ہے یا ملک ہے پہلے یہ بتا دیں کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے ظاہر ہے ملک کے لیے جمہوریت جو ہے وہ امر لازم ہے اور یہ سسٹم جو ہے اس کے چلنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے اور دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے بحال کروانے کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے اس سلسلے کو منقطع نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا حکومت میں شامل ہونا جو ہے جی ایک سیکنڈ آپ کاملہ لیارو صاحب بات کمٹی اس کا بھی بتا دیں تاکہ مجھے یہ بھی پھر واضح ہو جائے نا کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ صدر مملکت کے انڈر ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ابجیکشن نہیں ہے دیکھیں وہ صدر پاکستان الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ اٹھارمی اور انیسویں ترمیم جس کا ترہ امتیاز مسلم لیگ نون نے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے یہ ان کی دین ہے کہ اس سسٹم کے تحت اور اس نظام کے تحت جو ارمی اور انیسویں ترمیم میں وضع کی گئی ہیں اس کے تحت وہ صدر پاکستان کا رول ادا کریں گے اور وہ صدر رہیں گے اور ان کے انڈر جو ہے وہ الیکشن ہوگا یہ کوئی ہم نے یہ ترہ امتیاز نہیں سجایا ہوا اپنے سر پہ یہ انہوں نے سجایا ہوا ہے نہیں سجانی کی بات تیزن گراونڈ ریالیٹی کی بات ہے دیکھیں میری بات پہلے سننے شیخ صاحب پھر اس کے بعد بات کریں میں کہہ رہا ہوں یہ سوال بہت جلدی پوچھ رہی ہیں نہیں کیا کونسا سوال الیکشنز کا یہ جو نہیں صدر کے انڈر الیکشن والا سوال جو ہے نا یہ آپ بہت جلدی پوچھ رہی ہیں میرے خیال میں آپ نے شاید وہ پھر غور سے پڑی نہیں ہے اسپریم کورٹ کی جو نہیں وہ نہیں مان رہے نا سر اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں تو آپ کیسے منوا لیں گے میں نے پڑی یہ ججبنٹ وہ کل کر آتا لیں گے جیسی میں ایک چھوٹی چی مجھے آپ کی مہربانی ہے مجھے آپ کی 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 مجھے آپ موسیقی